بولیٹن کا آغاز آہم خبر کے ساتھ سمندری طوفان بیپر جوائے کا خطرہ ٹل گیا کراچی اور ٹھٹا کے ساہری علاقے طوفان سے بچ گئے بیپر جوائے بھارتی گجرات سے ٹکرا گیا ساہری علاقوں میں طوفانی ہوائیں اور شدید بارش طوفان کمزور ہو کر شام تک ڈپریشن میں تبدیل ہونے کا امکان ہے ایسا بتانا ہے محکمہ موسمیات کا طوفان کے اصلات کے پیش نظر کراچی تھرپار کر بدین عمرکوٹ اور میرپور خاص میں بارشیں متوقع ہیں جبکہ بلند ہوتی سمندری لہروں کے باعث کیٹی بندر اور مکران کی نشیبی علاقے زیر آب آنے کا بھی خدشہ ہے تو سمندری طوفان بیپر جوائے کا خطرہ ٹل گیا ہے کراچی اور ٹھٹا کے ساہری علاقے طوفان سے بچ گئے ہیں بیپر جوائے بھارتی گجرات سے ٹکرا گیا ساہری علاقوں میں طوفانی ہوائیں اور شدید بارش طوفان کمزر ہو کر شام تک ڈپریشن میں تبدیل ہونے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے جانب سے یہ کہا گیا ہے جبکہ طوفان کے اصلات کے پیش نظر کراچی تھرپار کر بدین عمرکوٹ اور میرپور خاص میں بارش متوقع ہے اسے کے ساتھ بلند ہوتی سمندری لہروں کے باعث کیٹی بندر اور مکران کی نشیبی علاقے زیر آب آنے کا بھی خدشہ ہے تو سمندری طوفان بی پر جوئے کا خطرہ ٹل گیا ہے کراچی اور تھٹا کے سہری علاقے طوفان سے بچ گئے ہیں بی پر جوئے بھارتی گجرات سے ٹکرا گیا سہری علاقوں میں طوفانی ہوائیں اور شدید بارش طوفان کمزر ہو کر شام تک ڈپریشن میں تبدیل ہونے کا امکان ہے اسی کے ساسا طوفان کے اثرات کے پیشن نظر کراچی تھرپار کر بدین عمرکوٹ اور میرپور خاص میں بارش بھی متوقع ہے بلند ہوتی سمندری لہروں کے باعث کیٹی بندر اور مکران کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے کراچی سے سمندری طوفان کا خطرہ ٹل گیا ہے صورتحال کیا ہے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ویو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سنہ فاطمہ جبکہ گجر نالے سے ہمیں جوائن کریں گے سب سے پہلے سنہ آپ سے جانا چاہیں گے کراچی کے لئے تو خطرہ ٹل گیا ہے مزید صورتحال بتائیے گئے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کراچی سے تھٹا سے اور سنگ کی جو ساحلی پٹی ہے اگزاکلی اس سے جو ہے ڈائریک جو کولیجن تھا جو ڈائریک لینڈ فال ہونا تھا بیپر جوئے کا اس کا خطرہ ٹل چکا ہے پچھلے دو سے تین روز کے دوران انتظامیاں بھی الارٹ پہ تھی اس کے علاوہ کلائمٹ منسٹری کے جانب سے بھی بار بار پریس کانفرنسز کی جاری تھی پی ایم ڈی بھی الارٹ پہ تھا اور مختلف شہری انتظامیاں کے ادارے بھی الارٹ پہ تھے اور یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر یہ بہت زیادہ قریب سے بھی گزرتا ہے کراچی کے ساحل سے تو اس کے بہت زیادہ اثرات آئیں گے تیز ہوایں چلیں گی شدید بارشیں ہوں گی لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں کیونکہ کل شام کو ہی یہ جو ہے اپنا لانڈ فال کر چکا ہے بپر جوائے اور بھارتی گجرات کے علاقوں سے یہ ٹکرایا ہے وہاں پہ شدید صورتحال دیکھنے میں آئی ہے لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں تو اس وقت میں دو دریا کے مقام پر کھڑی بھی ہوں آپ دیکھ سکتے ہوں گے میرے پیچھے سمندر میں تغیانی تو ضرور ہے لیکن تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لہریں باؤنڈری وال کو بھی کراس کر رہی ہیں یہ تقریباً دس سے بارہ فٹ اونچی باؤنڈری وال ہے تو لہریں باؤنڈری وال کو بھی کراس کر رہی ہیں میرے جوتے بھی اس وقت پانی سے بھرے ہوئے ہیں تو بیسیکلی تغیانی تو ہے لیکن جو لانڈ فال کا خطرہ تھا وہ ٹل چکا ہے اگر اوورال میں شہر کی صورتحال کی بات کروں موسم کی بات کروں تو اس وقت بھی اچھا خاصہ پارہ ہے گرمی ہے شہر میں کل شام کو ہلکی پوندہ باندھی کچھ علاقوں میں ہوئی تھی محکمہ موسمیات نے آج کے بارے میں پیشن کوئی کی تھی کہ شدید بارشیں شہر میں ہوں گی لیکن اب تک یہاں پر ایسا کچھ نظر نہیں آرہا آسمان گی میں بات کروں تو کافی حد تک کلیر سکائے ہیں تو بادلے نہیں بادل نہیں ہے آندھی نہیں ہے اور بارش نہیں ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ محکمہ موسمیات نے یہ الارٹ جاری کیا ہے کہ اب تک بھی جو ہے شہری انتظامیہ الارٹ رہے کیونکہ شام کے وقت کچھ علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے سائیکلون کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ یہ لانڈ فال کر چکا ہے اس کی شدہ ٹوٹ چکی ہے تو یہ شام تک آج شام تک ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے گا ساحل کے سیچویشن کے اگر ہم بات کریں تو اب تک دفعہ 144 کا نفاظ یہاں پر ہے اور اس وقت یہاں بلکل کلیر ہے ساحل صبح کا وقت دی ہے ساتھ میں پولیس اور انتظامیہ بھی الارٹ کر رہے ہیں تو بلکل کلیر ہے یہ ساحل اور کوئی بھی فیملی کوئی بھی شہری ہمیں یہاں پر نظر نہیں آ رہے مہگمہ موسمیات نے 17 جون تک ماہی گیروں کو بھی سمندر میں جانے سے منع کیا ہے کیونکہ تکیانی کے باعث کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے تو یہ 17 جون تک ہم اس کے اثرات کی وجہ سے دیکھیں گے کہ انتظامیہ اور ادارے الارٹ پر رہیں گے اور 17 کے بعد جو ہے صورتحال معمول پر آ جائیں گی